شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شانِ رمضان جی خوش آمدید رمضان المبارک کی پرکیف ساتے ہیں ابتدائی ساتے ہیں پر رونق لمحات ہیں میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود ناظرین آج یکم رمضان المبارک ہے اور ہماری سہری کی آج پہلی ٹرانسمیشن ہے میری جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی خوشیاں بہت مبارک ہو ناظرین کہتے ہیں کہ گفتگو شخصیت کا عینہ دار ہوتی ہے اور مقالمے تقاریر مباحثے یہ نہ صرف معاشرے میں مضبط تبدیلیوں کو پروان چڑھاتے ہیں بلکہ تشدد اور عدم برداشت کو روکتے بھی ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی اپنی اسی میراس کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک شاندار تقریری مقابلہ دہن میں زبان تمہارے لیے اس مقابلے کے لیے پاکستان بھر سے سیکڑوں شرکانیں آڈیشنز دیئے ان میں سے چند کو منتخب کیا گیا ہمارے ججز کی جانب سے آج ان میں سے تین یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارا پہلا انتخابی محلہ ہے انتخابی مقابلہ ہے کل ملا کر انشاءاللہ اٹھارہ انتخابی مقابلے ہوں گے پھر اس کے بعد کوارٹر فائنل سیمی فائنل اور پھر فائنل آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصفین کا ایک خوبصورت پینل بھی یہاں پر موجود ہے میں سب سے پہلے ان کا تعرف آپ سے کرواتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ون این اونلی جناب شاہد مسرور بھائی شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں آپ خیریت سے ہیں مبارک بات دیں گے قوم کو بلکل رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک پوری دنیا کو عالم اسلام کو اللہ تعالی اپنی برکتیں اور نعمتیں ہم سب پر نازل فرمائیں آمین آمین شاہد بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بہت اچھے میں ان کے لیے ایک ورڈ یوز کرتا ہوں بہت اچھے اردودان ہیں اور کراچی کا جو ڈیبیٹ سرکل ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب رزوان زیدی رزوان بھائی کیسے مزاج ہیں مبارک بات کا انتظار کر رہے ہیں جناب اس ماہ مقدسہ کی سب کو ڈھیر ساری مبارک جزاک اللہ رزوان بھائی اور شاہد بھائی آج کے مقابلے کو جج کریں گے شرکہ یہاں پر موجود ہیں میں ون بائی ون ان کا تعرف کرواتا رہوں گا جب یہ راسترم پر آئیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے آپ کی اجازت سے موضوع بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں چار لائن اقبال کی پڑھوں اس کے بعد جو ہے وہ ہم موضوع کی جانب جائیں تو اقبال لکھتے ہیں کہ اس نئی آگ کا اقوام کوہن اندھن ہے ملت ختم رسول شولہ با پیرہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا انہی اشار سے آج کا موضوع ہم نے نکالا ہے اور وہ ہے یقین آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں تجمل شاہ تجمل گلستہ سامنے ہے مائک لگا ہے آئیے اوچھا جائیے آج بھی ہو ابراہیم کا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا صدرِ عالی وقار جب اللہ تعالی نے آدم کے پترے کو تخلیق کر دیا اس میں جان ڈال دی اور کہا کہ تازیم میں جب جاؤ آدم کے اے فرشتو میں نے انسان کو مخلوقات میں افضل ہے کر دیا جنابِ صدر یہ وہ لمحہ تھا کہ ابلیس کا ایمان لڑک کھڑا گیا اور کر کے انکار حکمِ خدا کا لانت کا بیڑا سر سجا گیا جنابِ والا اور پھر وہ ابلیس اہد کرتا ہے کہ قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ان کے ایمان کو ڈگمگاؤں گا ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا جنابِ صدر ایمان کا تعلق انسان کے وجود سے بلکل اس طرح ہے جیسے دل کا جسم سے دل بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے ایمان ختم ہو جائے تو انسان تو انسان کا وجود بیکار ہے جنابِ والا کامیابی ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا صدرِ علی وقار اللہ تعالی قرآن پاک میں سورِ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو سمحالے رہو جب تم ہدایت پڑھو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جنابِ صدر مجھے وہ زمانہ ابراہیمی یاد ہے میں نے حق اور سچی کتاب قرآن میں پڑا ہے کہ جب پورا زمانہ ابراہیم کے مخالف تھا اکیلے ابراہیم ایمان پر ڈٹے تھے وہ اس بڑی آگ سے بھی نہ ڈرے تھے کہ جس آگ میں کوئی نہ بچ سکتا تھا جنابِ ابراہیم کو اللہ پر ایمان بڑا تھا آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے ابراہیم ہے اولاد ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے جنابِ صدر جب ایمان کی طاقت لہو میں دوڑتی ہے تو اسماعیل جیسی اکلوتی اولاد کی قربانی پر بھی رضا مندی ہوتی ہے مجھے یہ لکھتے ہوئے ایک سٹھ ہجری کا وہ کربلا کا امام یاد آیا جہاں ایمان ہو اللہ کی رضا مندی پر وہاں سارے گھرانے کو قربان کرنا یاد آیا خود میں تو اس قدر تبدیلی پیدا کر بہتے دریہ کو چیر دے وہ لشکر پیدا کر رشک کرے سارا جہاں ایسا نام پیدا کر بس آج ہی تو ابراہیمی ایمان پیدا کر بس آج ہی تو ابراہیمی ایمان پیدا کر شکریہ یہ تھے تجمل شاہ آپ تو ججز نہیں کرنا ہے لیکن آپ دیکھ کر رہے تھے بہرحال آج کی ہماری اگلی مقررہ شہرین بدر آئیے جی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا انداز ساری ایک نٹ آپ اپنا وقت لے لی جی ہم لائیو ہیں چونکہ اس میں تو کچھ ہم کٹ کر نہیں سکتے آپ اپنا وقت لیجی اور دوبارہ سے آغاز کر دیجئے دوبارہ سے آغاز کر دیجئے شروع سے لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے ہر قوم زمانے کی اس بات پہ ہستی ہے ہر قوم زمانے کی اس بات پہ ہستی ہے جناب صدر آلی وقار کم آن کم آن شاباش آسے چار زار سار قبل یہ زمین بے آبو گیا تھی یہاں نہ پانی تھا نہ سگزہ تھا نہ گھان پوستے نہ چانور تھے نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے حضرت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کم از کم مقابلہ کرنے تو آئی ہے نا کوشش کیجئے ایک مطبع اور کوشش کر لیجئے آپ تھوڑا یہ نروس ہو رہی ہیں اگر آپ continue نہیں کرنا چاہتی تو آپ بیٹھ سکتی ہیں کوئی شو نہیں ہے جی یہ فیصلہ ہمارے آپ دوبارہ سے یہ کہہ رہی ہے کیا میں ان کے بعد کر سکتی ہوں تقریر آپ کا time تو چل رہا ہے وقت یہ ہے اور لائم جا رہے ہیں آپ اپنا time جو ہے وہ ظاہر نہ کریں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس کو بولی آپ میرے خیال سے آپ continue نہیں کر پائیں گی تشریف رکھیں اچھا یہ آسان نہیں ہوتا کہ سٹیج پر راسترم پر مائک پر پھر کیمرہ فیس کرتے ہوئے جبکہ یہ پتا ہو کہ ہمیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً آسان نہیں ہوتا جو لوگ بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے انہیں تو بڑا آسان لگتا انظر سے اٹھا میں توفان اٹھا مجھ میں سمندر سے اٹھا میں اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ تمام بھی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوں گے آج کے آخری مقرر ہے حافظ محمد رہان نقشبندی آئیے جی محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محترم صدر علی وقار میرا عاشق موضوع ایمان کی حقیقت ہے ایمان کی حقیقت ہے ہر دعوی دلیل کا موتاج ہوتا ہے اور ہر دعوی دلیل کا موتاج ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اسی طرح ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں لوگ ایسے ہیں میں ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اگر کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا حتی کہ وہ جان لے کہ جو اس نے پانا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور جو ٹل چکا ہے وہ در حقیقت اس کے مقدر میں تھا ہی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا دیاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم نے عطاعت کی اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت پر کار بند رہو تو وہ تمہارے نیک عمال میں کوئی گمی نہیں کرے گا حقیقت ایمان والے تو صرف ہوئی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہ کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جیاد گیا وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا مزاج شریعت کے مزاج میں ڈل جائے ایمان کا مزاج شریعت کے مزاج میں ڈل جائے اس کے دل میں اسی چیز کی طلب پیدا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اور ہر اس چیز سے اس دل نفرت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ پسند دے اللہ تعالی نے ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرما اور جب مومنوں کو بلایا جائے تاں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیسرہ کرے تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ تم نے سنا اور ہم نے سنا اور ہم نے عطاعت کی اور وہی لوگ فلا پانے والے ہیں کیا خوب شائع لکھتے ہیں کہ ہرگز نمیر دا آنخ دل زندہ شد بائش سب مقابلہ تو دل ناطوا نے خوب کیا یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آج کا ہمارا پہلا انتخابی مقابلہ مکمل ہو چکا ہے فیصلہ آنا باقی ہے وہ یقینا ہمارے جج صاحبان ہی کریں کہ میں ایک چیز رائے جانتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا اور فیصلہ کیا ہے جی شاہد بھئی تجمل آپ نے جب تقریر اپنی تیار کی تو کسی کو سنانا تھا اور کسی ایسے شخص کو سنانا تھا آئندہ کے لئے میں آپ بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی کریں کہ جو تلفظ اور دوسرے معاملات کو سمجھتے ہوں جب آپ لکھی تقریر لے کر آتے تو سمجھ لیں آپ مقابلے سے خارج ہو گئے آپ نے ہے کو ہے بہت کہا پیدا تو اور اتنی تقرار تھی ہے کوئی پچاس آپ نے ہے کہا تقرار اسی لفظ کی تو پیدا 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 تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مقابلے میں رہیں گے شہزین کوئی بات ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے زیادہ تیاری آئندہ کر کے آئیے اچھی بات یہ تھی کہ آپ کسی اسکرپ کے ساتھ نہیں آئی تھی اور ہمارے ساتھ بھی شروع میں اس سے زیادہ ہوا ہے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں اچھا پھر حافظ صاحب آپ کا جو معاملہ ہے وہ بھی تلفز کا ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہہ رہے تھے جو ایمان لائے انہوں نے جنہوں نے نیک عمال کی انہوں تو اس ان ان کا فرق کی فیصلہ نہیں ہوتا کہنا کوئی کی نا آپ نے اس چھوٹے ہیں ماشاء اللہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ لگ رفائن ہوتے بلکل سب سے پہلے تو میں یقینا کیو ٹی وی کو مبارک بات بھی دینی کہ اس روایت کو انہوں نے زندہ رکھا اور بچوں سے یہ کہہ بیٹا آپ لوگ بڑے لکھی ہیں کہ مطلب اس پلیٹ فارم پر بات پرکھتے ہیں آپ کی صلاحیتوں کو تو اس میں مواد کے نمبر ہیں آپ کے ادائی کے نمبر ہیں آپ کے تلفز کے نمبر ہیں تو اگر تینوں کولم جس کے مستحقہ مہنگے تو یقینا وہ پوزیشن بھی لے گا تجمل وہی بات ہے کہ دیکھ تقریر آپ کر لیں گے اس بیساکی سے جتنی جلدی آپ چھٹکارہ حاصل کر لیں من سے ہمیں دکھائی بھی دیا اور ریحان میاک آج آپ کی قسمت بہت اچھی تھی کہ قدر آسان مقابلہ آپ کو ملا ہے لیکن تلفز کے معاملات تینوں کے مطلب شہرین بیٹی نے تو اتنا مظاہرہ نہیں کیا تلفز کو درست کریں جو ہی پیس کی گردان ہیں اور پھر دیکھیں پہلے اردو کو درست ادا کر لیں اس کے بعد فارسی پر آزمائی کر رہے تھے تو کوئی بھی زبان ہوتا ہے اس کا اپنا اسلوب اپنا آہنگ ہے اپنا طریق ہے اور میں ایک وضاحتی بیان سے دے دوں کہ ابتدا میں کہا گیا مجھے اردو دان تو میری اردو اچھی نہیں لوگوں قرار پائے ہیں وہ ہیں حافظ محمد ریحان نقش بندی آپ کو بہت مبارک ہو آپ اگلے راؤنڈ یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ سے اور اس خوبصورت سیٹ سے اور اپنے ججز سے بھی اجازت چاہوں ہماری نشریات جاری ہیں شان رمضان میں رحمت سہر جناب رئیس احمد ہوسٹ کر رہے ہیں میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اپنے محضبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ رب تعالی آپ کو ایسا عروج ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجازت شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں